ایک باغ میں ہرے بھرے دو پھلدار درخت تھے بچے اس کے نیچے کھیلتے اور اس کے پھل بھی کھاتے کوئی کام کرتے کرتے تھک جاتا تو ان کے نیچے سستا لیتا لوگ سورج کی تپش سے بچنے اس کے تھنڈے سائے میں آ جاتے پھر ان میں سے ایک درخت پوڑا ہو گیا اس کے پتے زرد ہو کر گرنے لگے پھل کم دینے لگا اور بل آخر وہ سوک کر گر گیا اب باغ میں ایک ہی درخت رہ گیا وہ بھی اپنے ساتھی کے جانے کے بعد غمزدہ رہنے لگا اس کے پی پتے زرد ہونے لگے اور آخر کچھ عرصے بعد وہ بھی سوک کر گر گیا لوگ ان درختوں کو ایک عرصے تک یاد کرتے رہے مگر پھر بھول گئے ہمارے بھی گھروں میں دو سائے دار درخت تھے انہوں نے ہمیں پالا پوسن اسلام سکھایا پڑھایا لکھایا ہماری ہر خواہش کو پورا کیا ہمیں ہر سخت آسمائیس سے بچایا ہمیں جوان کر دیا ہماری شادیاں کر دیں ہم دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے مگر وہ شجر سائے دار وہیں رہے پھر وہ بوڑے ہو گئے بیمار رہنے لگے دونوں مل جل کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے دوائیاں پلاتے ڈاکٹر کے پاس جاتے لیکن ہم سے ہمیشہ یہی کہتے ہیں ہم بلکل ٹھیک ہیں تم بلکل فکر نہ کرو اپنا خیال رکھو بس فون کر لیا کرو بچوں کی تصویریں اور ویڈیو ضرور بھیج دیا کرو ہمیں ڈھیر سی دعائیں دیتے پھر ہمارے ابو کی تکلیف بڑھ گئے اور ایک دن ابو امی کو اکیلا چھوڑ گئے لیکن امی انہیں بھونی نہیں باقائدگی سے قبرستان جاتی باہر روڈ سے ان کے لیے دعائیں کرتی اور گورکن کو پھول ڈالنے کا کہہ کے آ جاتی اب ہمارے لیے امی ہی ابو بھی تھی لیکن اب وہ خاموش رہنے لگی دروازے کی طرف تکتی رہتی جیسے کہ کہہ رہی نہیں ہوں کہ تمہارے ابو ابھی بزار سے آنے والے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھلتا ایک دن امی کے کمرے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہمارے ابو کا بنایا وہ گھر بک گیا ہم سب کوئی اس میں سے حصہ ملا ہم سب اپنی زندگیوں میں خوش ہیں لیکن ایک کمی کا احساس ہر لمحے رہتا ہے جی چاہتا ہے کوئی یہ سب کچھ مجھ سے لے لے لیکن میرے امی ابو مجھے لوٹا دے رب ارحمهما كما ربيانی صغیرا رب ارحمهما كما ربيانی صغیرا رب ارحمهما جاہے